السلام علیکم کل تک جو ہے وہ ہم نے VGA, SVGA, XGA وغیرہ پڑھا تھا ڈسپلی سکرین سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے کچھ کریکٹر اسٹرکس دیکھے تھے ہم نے آج جو ہے وہ ہم ٹائپس آف سکرین ڈسکرس کریں گے اس چپٹر کا ایک طرح سے موسٹ امپورٹنٹ لاؤنگ ورشن یہ بنتا ہے ٹائپس آف سکرین کافی زیادہ چارسز ہوتے ہیں ادھر سے پیپر آنے کا ٹائپس آف سکرین کا مطلب ہے جو آپ کی ڈسپلی سکرین ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی آنپوٹ سکرین کے اوپر شو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ڈسپلی سکرین ہیں ایک کیتھوڑ ری ٹیوب ہے ایک فلیٹ پینل ڈسپلیز ہیں ایک چیز ہے در یہ آپ کو بتا دوں کہ کیتھوڑ ری ٹیوب یا سی آر ٹی آج کل کسی جگہ یوز نہیں ہوتی بہت پرانی ٹکنالوجی ہو چکی ہے شاید شاید والی بات ہے کسی گاؤں میں دور دراز لاکھوں میں کوئی یہ بڑی بڑی جو ٹی ویز ہوتی تھی وہ اس نمونے کی ہوں جو یوز ہو رہی ہوں ورنہ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی جگہ یوز ہو رہی ہوں گی آج دہ موسٹ کومن فارم آف ڈسپلی سکرین اس سی آر ٹی کیتھوڑ ری ٹیوب اسے بنتا ہے دہ سی آر ٹی اس آر ویکیوم ٹیوب یوز ایز آر ڈسپلی سکرین دہ کمپیوٹر ویڈیو دسپلی ترمینال یہ جو آپ نے کلاس نائن کے اندر جنریشن پر ہی تھی ہے وہ پہلی جنریشن ایک آپ کو یاد ہوگا ویکیوم ٹیوب سی تو اس کا میکنیزم انہوں نے ایک سرہ سے وہ بتایا ہے ہوئے کہ سکرین کے اوپر ایمیج ڈراؤ کرنے کے لیے دسپلی کرنے کے لیے ویکیوم ٹیوب یوز ہوتی تھی دس سیم کینڈ اف تکنولوجی اس فاؤنڈ یہ فائٹ نہیں ہے یہ فلائٹ انفرمیشن ہے فلائٹ کی جو انفرمیشن ہوتی ہے ان ائرپورٹس کہہ کیا رہا ہے کہ یہ جو ائرپورٹس کے اوپر فلائٹس کی انفرمیشن دسپلی کرنی ہوتے ہیں کہ یہ فلائٹ اتنے بجے لینڈ ہوگی یہ فلائٹ اتنے بجے ٹیک آف کرے گی یا کچھ ٹی وی سکرین یا ٹیلی ویژنز جو ہوتی تھی ان کے اندر بھی یہ ٹیکنولوجی یوز ہوتی ہے مگر یہ اس چیز کا خیال رکھی تو بڑکی ہوتی ہے نہیں یہ تھی آج کل اسے کافی زیادہ ایڈوانس چیزیں موجود ہیں یہ والی جو چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرون گن ہے جس کو میں نے ابھی ہائیلائٹ کیا ہے کہہ کیا رہا ہے کہ جس طرح کی ایمیج ہم نے ڈسپلی کرنی ہوتی ہے اس حساب سے بٹس آتی ہیں الیکٹرون گن کے پاس الیکٹرون گن پھر اس پیٹرم ان بٹس کے حساب سے جدہ سکرین کے اوپر ایمیج ڈسپلی کرتی ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکٹرون گن کام کرتی ہے ایمیج ڈسپلی کرتی ہے کہ یہ والی جو جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر فوسفور آپ نے کمیسٹری پڑھی ہے ٹین کلاس میں تو فوسفور آپ کو پتا ہوا کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی الیکٹرون وغیرہ فال کرتا ہے تو یہ گلو کرنے لگ پڑتا ہے یہ روشنی جنریٹ کرنے لگ پڑتا ہے اب یہ والی چیز ڈیفلیکٹڈ سو جو کا میں مطلب بتا دیتا ہوں اب یہ الیکٹرون گن آپ کی یہ ایکسلوریٹنگ سسٹم ایکسلوریٹنگ سسٹم کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی الیکٹرونز کے سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ جا کے فال کرنے کلرز کے انٹینسٹری زیادہ یا کم کرنے کے لیے یہ والی یوز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیفلیکٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں ڈیفلیکٹنگ سسٹم اگر نہ ہونا تو کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرون گنز ایسے الیکٹرونز نکل کے یہ سیدھا جا کے نا ہمیشہ اسی پوائنٹ پر فال کرتے رہیں گے وہ اوپر بھی نہیں جائیں گے وہ نیچے بھی نہیں جائیں گے اوپر یا نیچے بھی تو آپ کو سکرین کے اوپر پکچرز شو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ ڈیفلیکٹنگ سسٹم کیا کرتے ہیں جو اگر ایمیج اوپر شو ہونی ہے تو وہ ادھر سے الیکٹرون جب آ رہا ہوگا تو وہ اس کو تھوڑا سر ڈیفلیکٹ کر کے اوپر والی سائیڈ پر بھیج دے گا تو وہ سکرین کے پھر اس حصے اس پوائنٹ کے اوپر وہ ایمیج ڈراؤ ہونے لگ پڑے گی لائٹس اپ سلیکٹڈ پیگزلز ٹو جنریٹ این ایمیج ہونے سکرین لائٹس اپ سلیکٹڈ پیگزلز کا کیا مطلب ہے سلیکٹڈ کا مطلب ہے کہ جب ادھر سے الیکٹرونز آئیں گے تو وہ کسی ایک سپیسیفک پوائنٹ کے اوپر فال کریں گے تو وہ گلو کرے گی اور وہاں پہ ایمیج کا ایک حصہ بنے گا اور یہ اتنی تیزی سے الیکٹرونز پیچھے سے آکے فال کرے ہوتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ایمیج ایک شو ہوتی ہے اور ایمیج کے بعد وہ ویڈیو آپ کو پکچرز موو ہوتے ہوئے وہ ویڈیو کی شیپ میں آپ کو چیزیں نظر آنے لگ پڑتی ہیں اس کی ڈائیگرام بھی آپ دیکھئے گا آسان سے یہ بنانی ہوتی ہے آپ نے پیپرز کے آنے اس کے بعد فلیٹ پینل ڈسپلی دیکھیں فلیٹ پینل ڈسپلیز مچ تھنر تھن کا مطلب ہوتا ہے پتلا ویٹ لیس ویٹ لیس کا مطلب ہوتا ہے جس کا وزن بہت ہی کم ہو پاور کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکٹرک سٹی آپ پر گھر آ رہی ہوتی ہے یہ سی آر ٹی کے مقابلے میں کافی کم الیکٹرک سٹی کنزیوم کرتی ہے پورٹیبل کمپیٹرز کون سے ہوتی ہیں یہ جو آپ کے موبائلز ہوتے ہیں یہ جو آپ کے لیپ ٹاپز ہوتے ہیں جن کو آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں فلیٹ پینل ڈسپلیز ار میڈ اپ اف ٹو گلاس پلیٹس ٹو گلاس پلیٹس کا مطلب ہے کہ ایک گلاس پلیٹ ایسے ہوتی ہے ایک گلاس پلیٹ ایسے ہوتی ہے اس جگہ پہ آپ کو اس سائیڈ پہ ڈسپلی شو ہونا ہوتا ہے جو بھی امیج ہوگی اور اس جگہ پہ بیچ میں کوئی نہ کوئی سبسٹرانس یا کیمیکل رکھا جاتا ہے ایک خاص میکینیزمز کی مدد سے پھر اس کیمیکل کو ورکنگ کی حالت میں لائے جاتا ہے جب یہ ورکنگ کی حالت میں آ جاتا ہے تو ہمیں یہ سامنے ایک ایمیج یا ایک ویڈی ڈسپلی ہونے لگ پڑتی ہے اس کے بھی ایک ویڈی ڈسپلی کیز مطلب اس کا یہ ہے کہ فلیڈ پینلز کے تین کیٹیگریز ہوتی ہیں تین ٹائمز پہلی LCD ہے دوسری الیکٹرو لیومنیسنٹ ڈسپلی ہوتا ہے تیسری ہم کہتے ہیں کہ گیس پلازمہ ڈسپلی ہے یہ تینہ شارڈ میں بھی پوچھی جا سکتے ہیں تینہ میں سے کوئی ہے پوچھ سکتا آپ سے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی اس کے نام سے آپ کو پتا ہوگا کہ ان دو گلاس پلیٹس کے درمیان ایک خاص قسم کا لیکوڈ رکھا جاتا ہے اور وہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر سے کچھ لائٹ موف کرنی ہوتی ہے یا کچھ لائٹ ادھر سے پیچھے سے آکے موف ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ لیکوڈ وہاں پہ اپنی فارم اپنی حالت چینج کرنیتا ہے وہ وہاں پہ جب حالت اپنی چینج کرے گا اپنی کونڈیشن چینج کرے گا کونڈیشن کا مطلب ہے کہ وہ اپیک ہو جائے گا جب وہ اپیک ہوگا اپیک کا مطلب ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک گلاس ہے پانی کا اس کے اندر پینسل ڈالتے ہیں تو پینسل جب اس کے اندر جاتی ہے تو آپ اس نظر آتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹیڑی ہوگی ہے تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی اوپیک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ سکرین کے اوپر پھر آگے جا کے کچھ شیپ یا کچھ ڈیزائن یا ویڈیو آپ کو ڈسپلی ہونے لگ پڑے گی مولیکیونس آف ویچ لائن اپ ان اوے ڈیک لائٹنگ بیہائن ڈا سکرین اس بلاغڈ اور الاغڈ تھو تو کریئیٹ این ایمیج مولیکیونس آف ویچ لائن اپ ان اوے ڈیزائن یا فیزیکس میں آپ لوگ پڑھ کے آئے یا ٹین کلاس کے اندر تمام بچے ہی تو مولیکیونس کا آپ کو پتا ہے مولیکیونس کی ایک لائن بقاعدہ ادھر ہوتی ہے اب مولیکیونس کی بھی ایک لائن آگئی ہے اور اس جگہ پہ لیکویڈ آگیا ہے تو جب ادھر سے دیکھیں ابزرف کریں پیچھے سے لائٹ ساری کی ساری فال کر رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ صرف کوئی ایمیج بنے اس جگہ سے وہ مولیکیونس اپنے پوزیشن چینج کریں گے تو ایمیج کو یہ جو پیچھے سے لائٹ آ رہی ہوگے اس کو الاغ کر دیں گے کہ ہاں جا کے اس جگہ اس پورشن کے اوپر ایمیج یا ویڈیو ڈسپلی کرنے لگ پڑھو اس کے بعد الیکٹرال ایمینیسنٹ کیا ہوتا ہے الیکٹرال ایمینیسنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ گلاس پلیٹس دو ہوتی ہیں ان کے اندر لیکویڈ کی بجائے کیمیکل رکھا جاتا ہے کیمیکل جو ہوتا ہے نا وہ چارج سنسیٹیو ہوتا ہے چارج سنسیٹیو کا کیا مطلب ہے کہ جب پیچھے سے کوئی چارج آئے گا نا لائٹ کی فارم میں تو وہ اس جگہ سے ایکٹیویڈ کر دے گا سکرین کو آگے سے دیکھتے ہیں اس کو الیکٹرال ایمینیسنٹ کانٹین ای سبسٹرانس ڈیٹ گلو گلو کا مطلب ہے ایروشن ہونا ڈیٹ گلوز وین ایٹ اس چارج بائن الیکٹرک کرنٹ یہ گلاس پلیٹس ہیں پیچھے سے الیکٹرک کرنٹ آ رہا ہوگا جیسے بھی اور جس جگہ پہ الیکٹرک کرنٹ فال کرے گا نا تو وہاں پہ ایک چارج کریٹ ہو جائے گا جہاں پہ چارج کریٹ ہوگا نا تو سکرین کے اوپر وہاں پہ وہ ایمیج یا ویڈیو ڈسپلی کرنا سٹارٹ کر دے گا آگے تیسری فارم کے ہے گیس پلازمہ ڈسپلی یہ جو نیون بلپز ہوتے ہیں نا جہاں پہ جس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا وہاں پہ گیس کام کری ہوتے ہیں گیس کے اندر جب آپ الیکٹرک کرنٹ چھوڑتے ہیں نا تو وہ گلو کرنے لگ پڑتے ہیں تو یہ گیس پلازمہ کا بھی وہی کام ہے کہ یہ آپ کی دو جو ہوتی ہیں وہ گلاس پلیٹس آگئے ہیں اس کے اندر ہم نے نیون گیس فل کی ہوتی ہے جب پیچھے سے الیکٹرک کرنٹ آتا ہے نا تو ایک خاص پیٹرن کے حساب سے پھر وہ ادھر ایمیجز شوک کرنے لگ پڑتا ہے مطلب جب پیچھے سے الیکٹرک کرنٹ آئے گا نا یہ نیون ہے سارا پیچھے سے الیکٹرک کرنٹ آئے گا جہاں جہاں پہ الیکٹرک کرنٹ فال کرے گا نا تو وہ آگے یہ سکرین کے اوپر وہ ایمیج یا جو بھی چیز ہوگی وہ ڈسپلی کرنے لگ پڑے گا اس کے بعد اگلا ٹاپک ہماری یہ ہے ہمارے ڈسپلی سکرینز کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے پورے ایک لانگ کورشن آتا ہے بورڈ کے اندر اچھے سے یاد کیجئے گا اس کے بعد اگلا ہمارا لانگ کورشن سٹارڈ ہوتا ہے ادھر سے ہمارا بسکلی ٹاپک سٹارڈ ہوتا ہے ہارڈ کوپی آؤپورٹس کے بارے میں ایسی آؤپورٹ ڈیوائسز جو ہمیں آؤپورٹ ہارڈ فارم کے اندر جینریٹ کر کے دیتی ہیں پرینٹر سب سے پہلے آتا ہے پرینٹر سے ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پیپر کے اوپر کچھ سیمبلز یا ایمیجز یا ٹیکسٹ وغیرہ ڈسپلی کر کے دے دیتا ہے آپ کے پیپرز ہوتے ہیں ڈیشیٹس آپ کو ملتے ہی ہیں آپ کو ریزرٹ کارڈز ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ہارڈ کوپی ہیں وہ سارے کے سارے پرینٹر سے جنریٹ ہوتے ہیں پرینٹرز آر یوز تو پرینٹ کریکٹر سیمبلز اور گرافکس آردہ پیپر دیوائیڈر ایٹو ٹو کیٹگریز کون کونسی ایک ایمپیکٹ پرینٹرز ایک نون ایمپیکٹ پرینٹرز پرینٹرز پر جب بھی آپ کو لانگ پرشن آتا ہے نا وہ یا ایمپیکٹ پوچھتا ہے یا نون ایمپیکٹ پوچھتا ہے دونوں پوچھ لے ایک ہی بارہ تو وہ بڑے کم چانسز ہوتے ہیں ایمپیکٹ پرینٹر دیکھیں پہلے ایک چیز ادھر بتا دوں کہ یہ جو پیپرز کی اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیجز بنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ایمپیکٹ پرینٹرز کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ کے ایک ریبن سا ہوتا تھا ایک ڈوری ٹائپ سی ہوتی تھی اس کے اوپر انک لگی ہوتی تھی پنس جا کے اس کے ساتھ سٹرائک کرتی تھی پنس کے ساتھ انک آ جاتی تھی وہ پنس پر پیپر کے اوپر جب جا کے ٹکراتی تھی نا تو وہ پیپر کے اوپر وہ ایمیجز یا وہ ٹیکس یا وہ کریکٹر وغیرہ پرینٹ کر دیتی تھی اور وہ پن جو ہوتی تھی اس کو پیپر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے نا ہیمر استعمال ہوتی تھی مطلب پیپر کے درمیان اور جو پنس ہوتی ہیں ان کے درمیان فیزیکل کونٹیکٹ ہوتا تھا بیچ میں تو اس وجہ سے یہ زیادہ شور بھی مچاتے تھے اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ تھوڑے سلو بھی ہوتے تھے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ادھر وینڈ اپ کرتے ہیں کل پھر آگے ہم امپیکٹ پرینٹر کی ٹائپس اور نون امپیکٹ کو آگے ڈسکس کر لیں گے اللہ حافظ